رودانہ تین کام اپنے معمول میں شامل کر لیں تین کام نوٹ کیجئے یہ آپ کا ہم ورک ہوگا پہلا کام رودانہ فیملی کے ساتھ اگر فیملی ہے تو اگر فیملی نہیں ہے تو اکیلے ہی سہی قرآن کریم سے کم سے کم تین آیات کی تلاوت ترجمہ کے ساتھ ضرور پر ہیں کم سے کم تین آیتیں زیادہ پرنا چاہیں آپ کی مرضی لیکن کم سے کم رودانہ ڈیلی تین آیتوں کی تلاوت اپنے معمول میں شامل کر لیں آپ کی زندگی میں عجیب طرح کی برکت ہوگی دوسرا کام سوتے وقت اور ہر نماز کے بعد آیت القرصی کی تلاوت کر لیں سوتے وقت یعنی سونے سے پہلے اور ہر نماز کے بعد فرد نماز کے بعد آیت القرصی کی تلاوت اپنے کام میں اپنے معمول میں شامل کر لیں اور تیسرا کام صبح شام تین مرتبہ سورہ اخلاص اور معودتین اور صبح میں بھی تین مرتبہ اور شام میں بھی تین مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیں تک فیق من کل شئیہ ہر چیز سے آپ کی حفاظت ہوگی یہ تین کام آپ اپنے لیے لائحہ کے طور پر نوٹ کر لیجئے اور دوسری گزارش یہ ہے کہ جن بھائیوں اور بہنوں نے ہماری باتیں سنی ہیں اور وہ قرآن پڑھنا نہیں جانتے ہیں ابھی اہد کریں دنیا کا سارا کام کرتے ہیں تو نہیں کیا اللہ کی کتاب ہم پڑھنا سکھ نہیں سکتے اہد کریں کہ وہ بھائی اور بہن قرآن کریم پڑھنے کی کوشش کریں گے اور جو بھائی یا بہن قرآن کریم پڑھنا جانتے ہیں وہ آج ہی اہد کر کے یہاں سے اٹھیں کہ قرآن کریم کے کچھ حصے ضرور اپنے سینوں میں محفوظ کریں گے کیونکہ جو سینہ قرآن کریم سے خالی ہو وہ سینہ ویران گھر کے جیسے ہے سینہ ویران گھر کے جیسے